اسلام علیکم میرے نام ہے یوسف جلال اور جنرل میٹھن ایبیلیٹی کے پی پی سی کے پاس پیپر کی یہ ویڈیو ہے الیون اے الیون اے بسیکلی الیون دو پارٹس پہ ہے تو اس لیے اس کو دو نام دیئے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ تین سو ترانوے قویسٹن ہیں ٹوٹل یہ کمپلیٹ سالو کیا ہوئے پی ڈی ایف میں نوٹس ہیں انڈ ریٹن آپ اس میں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اکتوبر ایک دو اور تین کو اس کی ڈاوٹ کلیرنس کلاسز ہوں گی تاکہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ریکارڈڈ ہیں تو ایسا جس میں ڈاوٹ کلیر نہیں کیے جا سکتے بٹ آپ کومنٹ کر سکتے ہیں بٹ لائیو کلاسز میں اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے کمپلیٹ اس کو سالو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے تین ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ پھر ون منت سیشن سٹارٹ ہوگا جس میں ہم دو ہزار سے زیادہ کوئسٹن ٹاپک بائز کریں گے تو اس میں ہم نے ٹاپک بائز کرنے ہیں اور اس میں ہماری پریفرنس ہوگی کہ ہم ایف پی ایس سی کے فیز فور جو ہے اس کی جو میتھ کا پورشن ہے اس کو ہم پہلے کمپلیٹ کر لیں اور اس کے ساتھ جس لائک ایف آئی اے میسٹری آف ڈیفینس ان کو ہے اور مین ہم کمپلیٹ اس کا جو ہے وہ کورس ایک ماہ میں کمپلیٹ کریں گے تو اس میں ریجسٹریشن کے لیے آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا کوئسٹن ہے انڈر اوٹ کا اب اس کوئسٹن میں دو انڈر اوٹ جو ہے وہ شو کیے گئے ہیں ایسے کوئسٹن میں جب ہم اس کو اوپشن کرتے ہیں تو ہم ریورسل میتھڈ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اوپشن نہیں ہے تو اس میں میتھ کے بہت سے میتھڈ ہے اس میں ایک ریورسل میتھڈ ہے ہم ایڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آیا اس میں پرفیکٹ سکیئر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا اگر یہاں پر 176 ہے تو اس کے اوپشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں ترٹین فورٹین فیفٹین سکسٹین تو ان میتھڈ سے ہم ریورس کی طرف جاتے ہیں ہم اس کے ذرا سولوشن کی طرف آتے ہیں عمومی طور پر ہمیں کچھ سکیئر یاد ہوتے ہیں اور کچھ یاد نہیں ہوتے جو لارچر ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو سکیئر ہے یہ فورٹی نائن کا ہے تو جب ہم پہلا سکیئر روٹ ختم کریں گے تو 176 پلس فورٹی نائن اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا 225 اور یہ 15 کا سکیئر ہے اور فائنلی ہمارے پاس آنسر ہوگا 15 تو یہ بیسیکلی ہم ریورسل سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر 13 سے دیکھیں تو 169 یہ کبھی بھی پاسیبل نہیں ہے 14 سے ہم 96 پہ چیک کر سکتے ہیں صرف 16 سے چیک کر سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہمارے پاس میتھڈ ہوتے ہیں نیکس پرسن ہے 70% آف سٹوڈنٹس اینا سکول آر بوائز 70% جو بچے ہیں وہ بوائز ہیں لڑکے ہیں and the number of girls is 504 504 جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں تو اب ہم نے بتانا ہے کہ number of boys جو ہے وہ کتنے ہیں تو یہاں پہ ہمیں percentage میں بتائے گئے اب ہمیں total ہی معلوم نہیں ہے اگر ہمیں total معلوم ہوتے تو ہم directly معلوم کر دیتے but یہاں سے اتنا اندازہ اس میں ہے کہ 70% اگر بوائز ہیں تو it means یہاں پر 30% جو ہیں وہ girls ہیں تو اب ہم یہاں سے کر سکتے ہیں 30% آف why is equal to 504 اور 30 over 100 multiplied by why 504 اور why is equal to 504 multiplied by 100 over 30 zero سے ہم zero cancel کر سکتے ہیں one اور اس کے بعد six and eight multiplied by ten تو 1680 جو ہیں وہ total بچے ہیں اس سکول میں اب easily ہم 70% آف 1680 جو ہے یہ find کر سکتے ہیں تو 70 over 100 multiplied by one thousand 680 اور یہاں سے simple ہم نے multiply کرنا ہے seven کو one sixty eight سے تو یہ easily اس کو solve کیا آگے calculational بھر کے آپ اس کو complete کر سکتے ہیں next question ہمارے پاس ہے four x plus three equal to seven minus two x what is the value of x i think so یہ repeated ہے تو اب اس میں simple ہمارے پاس method ہے four x plus thirteen is equal to یہ algebra کا portion کا یہ fpsc میں بھی included ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے یہاں پہ لے آئیں گے two x اور seven minus thirteen six x is equal to minus six اور divided by six x is equal to minus one یہاں one اور minus one میں confused ہونے کا خطرہ ہوتا ہے otherwise یہ easy is a question next ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ powers کی بات کر رہا ہے کہ two x is equal to 32 اور ہم نے بتانا ہے x square یہ یہاں پر tricky چیز ہے جو exam میں confuse کرتی ہے two x تو اب ہم power دیکھتے ہیں کہ دو کی powers کو چار آٹھ سولہ اور بتریس two raised to power five it means x جو ہے وہ five کے equal تو option definitely five موجود ہوگا جواب میں بٹھ ہمارا question یہاں پہ end نہیں ہوا ہم نے اس کا square بھی معلوم کرنا ہے تو five کا square is equal to twenty five یہ ہمارا right answer ہوگا again جو ہے وہ ہمارے پاس algebra کا question ہے اب x minus four پوچھا ہوگا ہے is equal to eleven اور ہم نے بتانا ہے x minus eight ایک method تو یہ ہے کہ آپ directly minus four مزید اس میں سے کر لیں تو x minus eight ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا seven اگر آپ کو ایسے سمجھ نہیں آرہا تو آپ simple x کی value پہلے نکال لیں تو x is equal to eleven plus four x is equal to fifteen اور ہم نے find کرنا ہے x minus eight تو دونوں طرف سے minus eight ہو جائے گا x minus eight is equal to seven تو جواب ہمارا same ہی رہے گا next یہ کئی طرح سے پوچھا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہی value ہو تو اگر ہمیں method آتا ہوگا تو ہم اس کو easily solve کر سکتے ہیں جب بھی ہم سے half way پوچھا جائے دو numbers کا half way کیا ہوگا دو number دیئے گئے ہیں تو اس کا simple سا طریقہ ہوتا ہے ہم ان دونوں کو جمع کرتے ہیں اور دو سے divide کر دیتے ہیں اور یہاں پر اس کو دیکھیں 404 divided by two تو two zero two اس کا half way ہے just like اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں کہ اگر اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں ایک سے دس تک یا ایک سے گیارہ تک اس میں half way کر لیں تو گیارہ جمع ایک بٹا دو بارہ بٹا دو تو چھے تو اس کو آپ لکھ کے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں ایک سے آپ گیارہ تک گنتی لکھ لیں تو ہاف وی آپ کو سکس ہی ملے گا نیکس ہمارے پاس ہے اب یہ دیکھنے میں بہت ٹریکی سے لگتے ہیں بہت لنگ تی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک باکس آف چاکلیٹ بارز کس آر ایس تھرٹی ٹو انکلوسیو آف 10% سیل ٹیکس ایڈ کر دیا گیا ہے ٹوٹل اس میں بار جو ہیں وہ سکس ٹین ہے یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار ہمارے پاس دو روپے کا ہے تو اب 10% آف تو اس میں نہیں ہوتا کہ ٹو آور ہنڈرڈ تو پوائنٹ ٹو یہ ہمارے پاس ٹیکس انکلوڈ ہے دو روپے اور اس میں سے ہم پوائنٹ ٹو جب مائنس کریں گے تو 1.8 روپیز 1.8 روپے جو ہے وہ اس کی پرائس ہے excluding ٹیکس اور including ٹیکس بات کرے گا تو وہ دو روپے ہو جائے گی وہ تو انتہائی سیمپل سا question ہے نیکس ہمارے پاس ہے مائنس 8 کی پار 4 دی گئی ہے چار بار ویلیو ہے تو نیگیٹیو نیگیٹیو جو ہے وہ پوزیٹیو اور پھر اگین نیگیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو تو یہ ظاہری سی پتہ پوزیٹیو ویلیو آئے گی تو اس میں جو ہے وہ سائن کے لیے وہ کنفیوز کرتا ہے تو 8 ضرب 8 ضرب 8 ضرب 8 مائنس لگانا چاہیں تو مائنس سارے کینسل ہو جائیں گے تو آگے کلکولیشنل ورک ہے چار ازار چیانویز کا آنسر بنتا ہے نیکس اس طرح کے question ہم کئی کر چکے ہیں لیکن آج اس میں تین values والا بھی question ہے تو یہ 20 جو پہلا sentence ہے 40 اگر آپ نے previous videos نہیں دیکھی تو یا سچ آپ کو tricky لگے گا but previous videos دیکھیں divided by 40 تو 20 ہمارے پاس answer ہے تو دیکھیں ایسے question 15 سے 20 سیکنڈ میں easily solve ہو سکتے ہیں اب اس طرح کا question دیکھیں سیکچر کر رہے ہیں 27 basket اور ایک گھنٹہ وہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد 45 آدمی ہے وہ چالیس منٹ کام کر رہے ہیں تو total جو ہے وہ باسکٹ کتنی جو ہے منفیکچر کر لیں گے اب ایسے question میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر فائنڈ کرنی ہے باسکٹ 27 اس نے ہمیں دے دی ہیں اور کام ہوئے 15 آدمی اب یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم unit find کرنے کی کوشش کرتے ہیں 15 آدمی کام کرنے والے تھے اور سب نے ایک گھنٹہ کام کی 60 منٹ اب اس کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 0 اور 90 تو total انہوں نے 900 منٹ کام کیا تو 27 باسکٹ جو ہے انہوں نے manufacture کر لی اب دوبارہ اس نے ہم سے پوچھے کہ 45 جو ہے وہ من ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں 40 منٹ کے لیے انہوں نے total جو ورگ کیا وہ کیا ہے 16 18 800 منٹ تو آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 900 منٹ انہوں نے کام کیا تھا اور انہوں نے 27 باسکٹ بنائی تھی اگر وہ اس سے ڈبل کام کر رہے مطلب 900 منٹ تو اس میں جو ہے وہ ان کا کیا ہوگا تو سمپل جو ہے وہ 54 تو اس ٹائم میں وہ 54 باسکٹ بنا لیں گے اب اس طرح کے question بہت repeat ہوتے ہیں x percent of y is equal to z percentage اس نے ہمیں خود بتا دی ہے number ہمیں معلوم نہیں اور اس کی value ہے 52 تو 13 over 100 multiplied by y is equal to 52 y is equal to 52 اب یہاں پہ آئے گا تو یہ 13 divide کریں گے 4 تو 400 ہمارے پاس answer ہے اب اس کو verify کر سکتے آپ 13 percent of 400 لے لیں تو اس کا جواب جو ہے 52 ہی آنا چاہیے next ہم نے ایک series complete کرنی ہے اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک difference ہے یہاں پہ دو difference ہے یہاں پہ 3 یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 5 تو ایک دو 3 4 5 تو definitely 6 کا difference ہوگا اور 22 ہمارا answer ہے next بھی continue کریں تو 7 کا difference 29 8 چلتا جائے گا اب یہ question دیکھیں کہ 20% of her candies to aruj 20% جو ہے اس نے aruj کو دے دی ہیں 15% اس نے میوش کو دے دی ہیں اب ہی بھی اس کے پاس 520 candies موجود ہیں اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس کے پاس total candies originally تھی کتنی اب یہاں پر اس میں طریقہ کار وہ ہی جیسے ہم نے آج پہلا question کیا تھا boys اور girls find کرنے والا total 35% تو دے چکی ہے اور 65% اس کے پاس remaining ہے تو ہمارے پاس ہو جائے 65% of why is equal to ملٹیپلائیڈ by why is equal to 5 20 اور why برابر ہے 520 ضرب 100 اور 65 اب اس کو آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اب 13 پہ ڈیوائیڈ کر لیں یہ 5 اور یہاں سے 20 تو 40 ملٹیپلائیڈ by 20 تو total اس کے پاس جو تھی وہ 800 تھی اب اس میں سے آپ کر سکتے ہیں 20 پرسینٹ اس میں سے آپ نکال لیں پھر 15 پرسینٹ اس میں سے نکال لیں پھر اس کے آنسر آپ کا 20 آنا چاہیے تو اب اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر اسی کوئیسن کا ریورسل ہے کہ علی نے 110 پینسل جو ہیں وہ افضال کو دے دی ہیں 75 پینسل جو ہیں وہ امجد کو دے دی ہیں اب ہی بھی جو ہے وہ 315 اس کے پاس باقی ہیں اب ہم نے بتانا یہ ہے کہ اس نے کتنے پرسینٹ پینسل جو ہیں وہ علی کو دی ہیں پرسنٹ بتانی اس نے کتنے پرسینٹ دیا ہے اب یہ ساری جو بات ہے یہ تو 100 پرسینٹ کی کر رہے اور 100 پرسینٹ میں دیکھیں 315 75 390 اور ٹوٹل اس کے پاس 500 تھی اس میں سے 110 کی ہم نے پرسنٹ نکال نی ہے تو یہ ایک فارمولہ آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ جان ہے جس ہے پرسنٹ کی Z اب پرسنٹ ہم نے فائنڈ کرنی ہے ٹوٹل اس کے پاس 500 ہے اور اس نے دی ہیں 110 اب یہاں سے ہو جائے گا کہ ایکس پرسینٹ ون ٹیل اوور 100 500 اور ملٹیپلائیڈ بائی 100 اور ساتھ ہم لکھتیں گے پرسنٹیج اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 اور 2 تو اس نے بیسیکلی 22% جو ٹینسل ہیں وہ علی کو دیں ہیں آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو اس میں ڈیفرینٹ میتھڈ ہو سکتے ہیں ان میں سب کے فارمولاز ہوتے ہیں لیکن اگر ہم فارمولاز کی طرف جاتے ہیں تو بہت پرابلمیٹک ٹائم ایس ہمارے پاس پیپر میں نہیں ہوتا کہ ہم ان کو میں وہ دس بٹا پانچ مطلب دو پیج ٹائپ کر رہے اس کے بعد بی جو ہے اس نے پانچ پیج ٹائپ کی ہیں دس منٹ میں دس منٹ ہے اور پانچ پیج ہیں اور ایک منٹ میں اس نے ٹائپ کی ہیں پانچ بٹا دس اٹ مینز ہاف پیج اور ہم نے یہ بتانے کہ دونوں پر تھرٹی اور ملٹی پلائیڈ پر تھرٹی یہ تو ٹائپ کرے گا سکسٹی اور جو ہاف اس میں ٹائپ کر رہے جب یہ ٹائپ کرے گا تو یہ ٹائپ کرے گا فیفٹین تو سکسٹی اور فیفٹین ٹوٹل سیونٹی فائف پیجز میں وہ مل کر تیس منٹ میں ٹائپ کر مزید موو کر جائے گا یہاں پہ تو پوائنٹ زیرو سیونٹ تو اس میں تھوڑی کنفیجن بھی ہوتی ہے اس کو ٹائپ کریں گے تو اس میں ہم کوریٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا لیتے ہیں پہلی جو ویلیوز ہیں ان ویلیوز کا تو ایٹ ٹو پلس فائی اور اس کیلسیم لیں گے تو فور ٹو پلس تھری یہ دوسری تیسری چوتھی کلاس میں موجود ہیں سات بٹا آٹھ ڈیوائیڈ بائی پانچ بٹا چار اور جیسے ہی ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو چار بٹا پانچ ایک اور یہ ایک ہی ہوتا ہے سات اور فائی ملٹیپلائی بائی ٹو تو سیمن اوور ٹین ہمارا پریکٹ آنسر ہے نیکس ہم نے سیریز کمپلیٹ کرنی ہے یہاں پہ اگین ہم ریلیشنشپ دیکھتے ہیں فور کا ڈیفرینس ہے اور یہاں پر سکس کا ڈیفرینس ہے یہاں پر ایٹ کا ڈیفرینس ہے یہاں پہ ٹین کا ڈیفرینس ہے یہ ٹویلو ہے اور فورٹین تو جو ہمارے پاس ڈیفرینس ہوگا وہ سکسٹین کا ہوگا سیونٹی ٹو اور پھر اس کے بعد ایٹین کا ڈیفرینس ہوگا اور نائنٹی اور یہ چلتا جائے گا آپ اس کو پوچھ لیا جاتا ہے ایک میٹر میں جو ہے وہ فیٹ کتنے ہوتے ہیں تو ایک میٹر میں یہ ہم عمومی طور پر لکھتے اور ایک جیئٹ لکھنا چاہیں تو آپ اس کو یہ لکھ سکتے ہیں اور لاسٹ کوئیسن ہے اس میں تو یہ اس میں یونٹ برابر ہوتا ہے ایک 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 یا ون پوائنٹ ایٹ ٹو نائن یا ون پوائنٹ ایٹ تھری کچھ بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ اس میں ایک 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 ویلیو ہوتی ہے یہ پر صرف آپ کے ایک کوئیسن ہے یہ جو یونٹ ہے یہ کس چیز کا بیسیکل یونٹ ہے یہ بہت ایمپورٹن سائنس کا بڑا ایمپورٹن تو آپ نے یہ کمینٹ میں بتانا یہ بیسیکل کس چیز سے اس کو میر کرنے کیا یوز کیا جاتا ہے مزید کوئی سجیشن ہو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ